اسلام علیکم ورحمت اللہ اچھا لی آج کی رات مسلمانوں کے لئے بڑی اہم رات ہے آج ستائیس رجب ہے اور ستائیس رجب کو مختلف وظائف پڑھے جاتے ہیں اور کچھ وظائف آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگاؤں تو آپ ان وظائف میں سے کوئی ایک وظیفہ ضرور کیجئے گا اور انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو اس طرح کا عجر بھی دے گا جس طرح کا علماء نے بیان فرمایا ہے تو سب سے پہلے آج کی جو رات ہے اس کا جو پہلا وظیفہ وہ یہ ہے کہ بارہ رکت آپ نے دو دو کر کے پڑھنے ہیں یہ میں آپ کے ساتھ اس کی سکرین بھی شیئر کر رہا ہوں کہ بارہ رکتیں آپ نے پڑھنے ہیں دو دو کر کے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رکت میں الحمد شریف کے بعد پانچ بار کل ہو اللہ پڑھنے ہیں اور پھر بارہ رکت پڑھنے کے بعد سو بار آپ نے کلمہ تمجید یعنی تیسرا کلمہ پڑھنا ہے اور پھر سو بار استغفار اور سو بار درود شریف پڑھنا ہے تو جب آپ یہ بارہ رکتیں پڑھیں گے تو اس کے بعد آپ جو بھی دعا کریں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہوگی ہے اور آگے اس کا جو دوسرا وظیفہ ہے مجھ یہ ہے کہ آپ چھے رکت دو دو کر کے پڑھیں گے یہ چھے رکتیں آپ نے کس طرح پڑھنے ہیں طریقہ اس کا یہ ہے کہ ہر رکت میں الحمد شریف کے بعد سات بار کلہولہ پڑھنے ہیں اور چھے رکت پڑھنے کے بعد پانچ بار درود شریف پڑھنا ہے آپ نے اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ تمام دینی اور دنیاوی حاجات پوری ہوں گی اور ستر ہزار گناہ معاف ہوتے ہیں آگے اس رات کی جو خضیلت ہے اس کے لئے دو رکت اور بیان کی گئی ہیں کہ اگر کوئی شک سوپر والی بارہ چھے نہیں پڑھ سکتا تو وہ یہ دو رکت پڑھ لیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رکت میں الحمد شریف کے بعد آپ نے ٹونٹی سیون ستائیس بار کلہولہ پڑھنے ہیں اور قادہ میں عطا حیات کے بعد درود شریف پڑھنے سے پہلے ستائیس بار درودِ ابراہیمی پڑھنے ہیں مطلب عام طور پر ہم ایک دفعہ پڑھتے ہیں لیکن اس میں عطا حیات کے بعد ستائیس دفعہ درودِ ابراہیمی پڑھنے ہیں اور سلام کے بعد اس کا حدیعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارکہ میں آپ نے پیش کرنا ہے آگے اس رات کا ایک اور وظیفہ ہے کہ آپ نے دو رکت اس طرح سے پڑھنی ہے کہ پہلی رکت میں سورہ الحمد شریف کے بعد ایک بار سورہ علم نشرا اور دوسری رکت میں سورہ الحمد شریف کے بعد سورہ لائل پڑھنی ہے اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ نماز پڑھنے سے اولیاء کے ساتھ نماز پڑھنے کا سواب ملتا ہے تو اس رات یعنی میراج کی رات رجب کی ستائیسوی رات ایک اور وظیفہ کیا جاتا ہے وہ ہے دس رکت کا اور یہ بھی آپ نے دو دو رکت کر کے پڑھنی ہے اور اس کا طریقہ ہی ہے کہ ہر رکت میں الحمد شریف کے بعد تین بار سورہ کافرون قل یا ایوہ القافرون اور تین بار قل ہو اللہ پڑھنا ہے اور پھر دس رکت کے بعد ایک بار کلمہ توحید پڑھنا ہے پھر یہ دعا پڑھنی ہے یہ نیچے دعا بھی آپ کے سامنے ہیں اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آلہی تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رکت کے بدلے ایک ہزار رکت کا سواب عطا کرے گا تو اس کے علاوہ اس رات میں غسل کے بھی فضائل ہیں تو وہ بھی آپ سمات فرمالیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جو کوئی رجب کی پہلی یعنی پہلی طریق کو جو گزر چکی ہے اور پندرویں یہ بھی گزر چکی ہے اور ستائیسویں جو آج کی رات ہے وہ غسل کرے گا تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا ابھی پیدا ہوا ہے تو اس کی رات گزرنے کے بعد جو اگلا دین آتا ہے ستائیسویں دین آتا ہے اس میں روزے کی فضیلت بھی ہے تو وہ یہ ہے کہ جو کوئی ستائیس رجب کو روزہ رکھے اس کو جنت کی ایک نہر سے پانی پلایا جائے گا جو شہد سے زیادہ میٹھا برف سے زیادہ ٹھنڈا اور دور سے زیادہ سفید ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو دوزہ کی آگ سے بچا لے گا اور جنت میں داخل کرے گا تو موزو سامین اکرام یہ کچھ وظائف تھے شبہ مراج کے حوالے سے تو ان میں سے کوئی ایک وظیفہ ضرور کریں غسل کریں روزہ رکھیں تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مفرد فرمائے گا اور یہ جو عجر عظیم بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمیں عطا فرمائے گا اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے جزا کرنا اسلام علیکم ورحمت اللہ اللہ تعالیٰ